نمسکار ون انڈیا ہنے میں آپ کا سواغت ہے میں ہوں رات کا دیش میں بھلے ہی کرونا ویرس کی دوسری لہر کی رفتار کم ہو گئی ہو لیکن ابھی بھی کرونا کا خطرہ ٹلا نہیں ہے تیسری لہر کا خطرہ بنا ہوا ہے دیش میں کرونا کی دوسری لہر کا وگرال روح دیکھنے کو ملا تھا بڑی سنگھیا میں لوگوں کی جان گئی تھی سرکاری آکروں میں بھارت میں کھلے ہی قریب چار لاکھ موتیں ہوئی ہوں مگر امریکی ریپورٹ میں اس سے دس سنہ زیادہ موتیں ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے ایک امریکی شورت کے انصار بھارت میں کوویڈ نائنٹین سے قریب چونتی سے سنٹالیس لاکھ موتیں ہوئی ہیں واشنگٹن کے ادھن سنسان سینٹر فور گلوبل ڈیولپمنٹ کی طرف سے منگلوار بجاری ریپورٹ میں سرکاری آکروں میں انتراشتی انمانوں سیرولوجکل ریپورٹوں اور گھرم میں ہوئے سروے کے آدھار پر اسے بنایا گیا ہے امریکی ادھن کی اس سے چوکانے والے ریپورٹ کو تیار کرنے والوں میں چار سال پردھان بنتوی نریندر موڈی کے ملکہ آردھیک صلحہ کار رہے اروند سبربرڈیم بھی شامل ہیں ریپورٹ میں موتوں کے آکڑے کو لے کر تین انمان لگائے گئے ہیں ہر انمان کے انصار ایک دن میں چار لاکھ موتوں کا آکڑا کئی بار دیکھنے کو ملا ہے شوت کرتاؤں کا کہنا ہے کہ باستہ میں موتوں کا آکڑا کئی میلین ہو سکتا ہے اگر اس آکڑے کو دیکھا جائے تو بھارت میں آزادی اور بھاجن کے بعد سے یہ سب سے بڑی تراثتی ہے سینٹر نے اپنے ادھن کے تحت کرونا کے دور میں ہوئی موتوں اور اس سے پہلے کے سالوں میں گئی جانوں کے آکڑے کا مشلیشن کیا ہے سی جی ڈی کی ریپورٹ کہتی ہے کہ مارچ 2020 اور فروری 2020 کے بیچ پہلی لہر کے دوران ریال ٹائم میں تراثتی کا اس طرح سمجھنے میں بھارت ناکام رہا ریپورٹ میں دوسری لہر کے دوران مچے ہاہکار کے لیے پہلی لہر کی لاپرواہیوں کو ذمہ دار بتایا گیا ہے ریپورٹ کہتی ہے کہ پہلی لہر جتنی سمجھی گئی اس سے کہیں زیادہ آنکھا تک تھی انمان ہے کہ پہلی لہر کے دوران قریب 20 لاکھ لوگ کوویٹ سے مارے گئے بتا دے کہ بھارت میں کرونا سے موت کے سرکاری آکڑوں پر پہلے بھی سوال کھڑے ہوتے رہے ہیں کچھ ریپورٹ میں پہلے بھی انوان لگائے گئے ہیں جن میں بھارت میں کرونا سے موت کا آکڑا بہت زیادہ بتایا گیا ہے اس خبر میں فلحالتہ ہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہیے ون انڈیا کے ساتھ